آپ کو معلوم ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا لبید ابن العاصم نے اور اس کے ساتھ وہ چور شہر پسندوں نے مل کر نبی علیہ السلام پر جادو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ پر جادو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف تھی تکلیف کیا تھی؟ نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا اور کبھی ایسے محسوس ہوتا آپ نے کام کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو محسوس ہوتا کہ وہ کام آپ نے کیا نہیں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جادو کا اثر صرف اتنا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کے ساتھ رات گزار چکے ہوتے صبح آپ کو خیال ہوتا کہ شاید میں نے میاں بیوی والے تعلقات نہیں قائم کیے اور کبھی اس کے الڈا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم نہیں کیا ہوتا آپ کو خیال ہوتا کہ شاید میں نے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کیے ہیں یہ تکلیف دو یا تین دن تک چلتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے اللہ کے نبی کو پتا چلا میں آئیشہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی عیسیٰ sallallam نے اللہ سے دعا کی دعا و دعا و دعا مسلسل دعا کی قیمار اللہ کی نبی نے دعا کی اور صبح اللہ کے نبی عیسیٰ sallallam نے حضرت آئیشہ سے کہا کہ اے آئیشہ دیکھو میں نے اپنے رب سے جو سوال کیا تھا اللہ سے میں نے وجہ پوچھی تھی اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنی تکلیف کا سبب پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سبب بتا دیا راچ میں دو فرشتے آئے ان میں سے ایک میرے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا دوسرے میرے سرانے کے پاس کھڑا ہو گیا ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھی کو تو دوسرے نے جواب دیا مطبوب ان پر جادو کیا گیا ہے دوسرے پہلے نے پوچھا کس نے کیا ہے فلا نے کیا ہے پہلا سوال کیا کہ کہاں اور کسی چیز میں جادو کیا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ کنگے میں اور آپ کے سر کے جو بال کنگا کرتے وقت نکلیں اس میں کیا گیا ہے اور اسے لے جا کر ایک ایسے کوئے میں رکھ دیا گیا ہے جس کوئے کو لوگ استعمال نہیں کرتے نبی علیہ السلام نے کہا یہ ساری باتیں دو فرشتوں کے ذریعے رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی میرے بھائیوں دیکھو اللہ کے نبی کو تکلیب تھی پریشانی تھی وجہ معلوم نہیں تھی ہوا کیا ہے آپ کو پتا نہیں تھا لیکن آپ نے دعا کی بار بار دعا کی نبی علیہ السلام کے بار بار دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی بتا دیا کہ آپ پہ جادو کیا گیا کس نے کیا کہاں کیا کیسے کیا ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی روائے سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے اثر کا خاتمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رقیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر معوضتین پڑھ کر دم کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی آپ دیکھو نبی علیہ السلام نے یہاں بھی دعا کے ذریعے اپنا علاج کیا دعا کے ذریعے نبی علیہ السلام نے اپنی مشکلات کو دور کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دعا کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے کہ دعاوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال رکھا ہے بڑی برکت رکھی ہے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی صیرت کے بے شمار واقعات دیکھتے چلے جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے دعائیں کی اور دعائیں کرنے کی ترغیب دلائی اس لیے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤ خاص طور پر جب دعا کسی مظلوم کی دعا ہوتی ہے اس مظلوم کی دعا کی تاثیر کئی گناہ بڑھ جاتی ہے